ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں القدوس یہ بہت ہی صفات پر مبنی ہے یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ جو انسان اس اسم صفات کو اپنا وظیفہ حیات بنا لے گا اللہ اس کو بھی لوگوں کے عیوب اور لوگوں کے تانوں سے بچا لے گا جو انسان اس اسم کے ساتھ مضبوط جڑ جاتا ہے اللہ اس کے اندر کی بیماریاں نقص اور عیوب کو بھی ختم فرمانا شروع فرما دیتے ہیں چونکہ القدوس یہ اللہ رب العزت کا عظیم صفاتی نام ہے اور اللہ کے صفاتی نام جتنے بھی ہیں ان کی تعداد 99 تو لکھی ہے لیکن ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے صفاتی نام سات ہزار سے زائد ہیں یعنی اللہ کے اتنے صفاتی نام ہیں کہ پورے قرآن پاک کے اندر بکھرے ہوئے ہیں اللہ کے نام ان کو جمع کیا ہمارے ایک بزرگ نے اور وہ میرے پاس موجود ہیں وہ ایک ہزار تو میرے پاس موجود ہیں لکھے ہوئے تو اللہ رب العزت کا یہ نام القدوس جو قسرت سے پڑے گا اللہ اس کو باطنی بیماریوں سے باطنی امراض سے نجات اتا فرمائے گا اگر کسی کے اندر کینا بغض حسد بہت زیادہ ہے بیماری اور وہ ہر وقت لوگوں سے جلتا ہے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ ترقی کر گیا اس کے پاس یہ آ گیا عورتیں اکثر اس بیماری میں مبتلا رہتی ہیں تو وہ روزانہ جو ہے زوال کا جو ٹائم ہے اس کے بعد القدوس یا اللہ یہ سو مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیئے اور دعا کرے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے اندر کی یہ بیماریاں حسد کینا بغض یہ مکمل ختم کر دے گا اگر لوگ اس سے حسد کرتے ہیں لوگ اس پر الزام لگاتے ہیں لوگ اسے بدنام کرتے ہیں جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگ کو ایک دوسرے کو بدنامی کا باعث بنتے ہیں جھوٹی خبریں جھوٹے پروپگنڈے کرتے ہیں اور کسی کو بھی بدنام کر دیتے ہیں شریف آدمی مرد عورت کو بھی بدنام کر دیتے ہیں تو آپ یہ اسم القدوس یا اللہ روزانہ کسی بھی وقت سو مرتبہ پڑھ کے دعا کر لیں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اس طرح کی پروپگنڈوں سے لوگ آپ کو عیب یا آپ کو تنقید یا آپ کو آپ کی بے پردگی کا باعث بنیں اللہ تعالی آپ کو ان کے شر سے بچا لے گا تو آپ القدوس یا اللہ یہ روزانہ اپنا وظیفہ حیات بنا لیں اور اگر کوئی بندہ ایوب کے اندر گناہوں کے اندر اور ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے تو آپ اس کے لئے روزانہ پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں آپ یہ سو مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کے اس کے لئے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس کو ان بیماریوں سے اور حسد کی نابغز اور لوگوں کی ٹو لگانے اور لوگوں پر اترازات کرنے اور اس طرح کی تمام بیماریوں سے نجات اتا فرما دیں گے تو یہ القدوس جو ہے یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو قرآن پاک کے اندر بے شمار جگہوں پہ اللہ نے بیان فرمائی ہے تاکہ انسان کو پتا چلے کہ وہ ایسی ذات ہے جو نقائص سے پاک ہے کوئی نقص نہیں ہے اس میں اس نے ہر مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی نقص رکھ دیا لیکن یہ بتانے کے لئے کہ تم خدا نہیں ہو اس لئے ہم جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ میں ایسا رشتہ ملے لڑکی کے لئے لوگ یہ اکثر کہتے ہیں جو اس میں کوئی نقص نہ ہو اور لڑکی میں ایسے کوئی نقص نہ ہو لڑکے والے بھی یہ کہتے ہیں اور ہم بندے اسی کو متقی مانتے ہیں جس میں کوئی نقص نہ ہو ایسی بات نہیں نقص ہر بندے مخلوق میں ہے لیکن ہم یہ وظیفہ پڑھیں یہ دعا کریں جو نقائص ہیں وہ کم ہو جائیں اور بندہ صدر جائے اور بہت سے مسائل حل ہو جائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین